فیلم کی شروعات مین کریکٹر ایک لڑکے کو دکھانے سے ہوئی جس کا نام سیم ہے اپنے ساتھ کان پرنی والی آدمی کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا جب بھی وہ اپنے گھر میں اکیلا ہوتا ہمیشہ اپنی دوست کی تصویر دیکھتا لیتا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے اور فیملی کی منچ پوری کے خاطر اس کی دوست نے کسی اور آدمی سے شادی پھر لی لیکن سیم ابھی تر یہی امید ادا کے بیٹا ہوتا ہے کہ ایک دن میں اور میری دوست ایک ہو کر رہیں گے وہ اور اس کے ساتھ رینے والا آدمی ایک فارم میں کام کرتی اپنا گزارہ کرتی ہے یہ لوگ ہر دوسری دن آرٹ میوزیم بھی جاتے رہتے ہیں کھانا چڑھانے کے لیے جو وہاں پر آئے خاص ممانف کے لیے ہوا کرتا تھا ایسی پھر ایک دن آرٹ میوزیم میں ایک عورت کو سیم اور اس کی دوست پر شک ہوا ہی ضرور کہ کوئی گڑھ بڑھی کر رہے ہیں عورت ان سے دونوں کا نام پوچھتی ہے اور تبیدر آرٹ میوزیم کی میری چلا گئی وہ اب خود سیم سے پوچھتی ہے میں نے آپ لوگ ان کو پیچھانا نہیں اپنا نام بتا سکتے ہیں آپ لو سیم کے نام بتانے پر جب وہ لسٹ چیک کرتی ہے تو جان پاتی ہے کہ ان کا نام تو لسٹ میں ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو بھی ملائی میں امان بن کر آگئی ہے سیم پھر اسے بتا ہی دیتا ہے وہ دراصل ہم کھانا کھانے آئی تھی وہ اگر لگی ہے یہ کوئی اچھی بات ہے نہیں اسے شرمند کی ہونے لگی اور پھر کچھ دیر کے بعد یہاں یہ کافی بڑا آرٹسٹ آتا ہے جو اپنی آرٹ کلہ کی وجہ سے کافی مشہور تھا کیونکہ جو کچھ بھی دنیا میں جل رہا ہوتا ہے اس کے پینٹنگس بنا کر اپنی کلہ کے ذریعے وہ سب کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی ایک ایک پینٹنگ 10 لاکھ ڈالر سے بھی بے گناس زیادہ میانی بکنی تھی ادھر آرٹسٹ کو سیم کی بارے میں پٹا چلتا ہے اور یہ بھی کہ وہ کافی گریپ آدمی ہے اور سیریا ملک سے یہاں آگا رہ رہا ہے وہ بھی بینا پاسپورٹ کی اس بات سے آرٹسٹ سیم میں درچسپی لینے لگا شام ہوتی ہے اس ایک بار میں لے کر جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تم جیسی لوگوں پر ایک پینٹنگ بڑھانا چاہتا ہوں یعنی ایسی لوگ جو اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا بڑھتا ہے اس کے ذریعے میں دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ تم جیسی لوگوں کو پاسپورٹ پانی میں کتنی مشکلیں آتی ہیں اب سیم اسے یہاں اپنے خواہش بتاتا ہے کہ میں بینجم جانا چاہتا ہوں کیونکہ میری دوست اپنی اس بینڈ کی ساتھ وہی رہنے گئی ہے آرٹسٹ بولا اور تمہاری یہی مجبوری مجھے میری مقصد میں کامیاب کری کی سیم ایرام نوگر بولا کہ سیر اکر آپ اسے چاہتے کیا ہیں تب آرٹسٹ اسے بتا ہی دیتا ہے کہ میں تمہاری پیٹ پر ایک کیٹو بنانا چاہتا ہوں اور اسی سے متعلق میری ساری سوچ ہے کام بھتم کرنے کی بعد سیم جب گھر جاتا ہے تو کافی خوش رہ رہا تھا کہ بھی آج وہ لمبے ارسے کی بعد اپنی دوست ابیر سی ویڈیو کوئر پر بات کر رہا تھا دھوڑوں ایک دوسری کو دیکھ کر کافی خوش تھی سیم اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہیتا ہے کہ میری پاس آؤ شادی کر لیں گی بہت خوش رہیں گی تمہاری خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ابیر جواب دیتی ہے ٹھیک ایمیں آ تو جاؤں گی پر فیلحال اب میری اتھین نوکرے ڈون رہی ہوں جو بیلتے ہی فوراں آ جاؤں گی پر تب تب تو مجھے اپنے ہزبین کی ساتھ رہنا پڑے گا جو سن کر سیم کافی دھوکی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مطلب ابیر کچھ اور عرصہ اپنے ہزبین کے ساتھ رہے گی تب ہی اس کا ہزبین وہاں آ ہی گیا اسے دیکھر فوراں ابیر ویڈیو کال برین کر دیتی ہے یہ چیز تو سیم کو اتنی بری لگی کہ اب وہ بیل جم جانے کا اٹل فیصلہ کر لی تھا کیونکہ مزید ویسر پرداشت نہیں کر سکتا تھا پر بیل جم جانے کا اس کے پاس ایک کی راستہ اسے آرٹیسٹ کے لیے کام کرنا پڑے گا اور اب وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں اس کی پیٹ پر ٹیڈو بنانا تھا وہاں وہ آرٹیسٹ کے وکیل سے بات کہتا ہے جو بتا رہا تھا یہ سیم ہم تم سے ایک ایگریمنٹ سمجھوتے پر سائن کروائیں گے جس کے بعد تمہیں اپنے جسم کی جلد ہمیں بیشنی ہوگی کاٹ کر نہیں بس سائن کرنے کے بعد وہ ہماری ملکے در جائے گی اس پر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسی بیو سے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں تمہیں لاکھوں ڈالرز ملیں گی اب اس کی بات سن کر بینہ سو چسم جہی سیم ایگریمنٹ پر سائن کر دیتا ہے پر اسی اس بات کرنے ہی تھا یہ اس کا یہ ایک سائن اب اس کی پوری زندگی بدنے والا ہے اس کے بعد آرٹیسٹ اپنے کام پر نہ دیا وہ سیم کی پیپر ایک ٹیٹو بنا دیتا ہے جو ایک ویزا تھا ایک ایسا ویزا جس کی مدد سے کچھ ملکوں میں آسانی سے جائے جا سکتا ہے کیونکہ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ ویزا پانا کتنا موشکی لوتا ہے تو مجھ پورے لوگوں کو چھپ کر جانا پڑتا ہے جو چیز یہ ٹیٹو صاف صاف ظاہر کر رہا تھا ٹیٹو پورا بنانے کے بعد آرٹیسٹ سیم کو بتاتا ہے کہ میرے تو مریپیٹ پر اپنی ایک زندگی کلا بنا دی ہے جو سارے حدوں کو پار کر دیکھا مجھے بہت اچھی اومی دی ہے وہ پھر سیم کو ایک پاسپورٹ اور ویزا دیتا ہے ڈاکہ وہ کسی بھی موشکی اس لیے جا کر اپنے کلا کے نمائش طب کو دکھا سکیں اس پاس ہے خود سیم بھی کافی خوشنا پھر اگلی دن سیم اور آرٹ میلزیم کی مینجر پرین میں بیٹھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیلجیم چاہ رہے تھے وہ ہی سوچ کر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جتے شکر ہیں کہ مجھے ابھیر سے ملنے کا موقع تو مل ہی گیا بیلجیم کی ہوتل آ کر وہ ابھیر کو کافی بار سون کرتا ہے تئیسا ایک کال اس کی بات وہ اس کی ویڈیو کال اٹھا ہی لیتی ہے سیم سب سب دیکھ پا رہا تھا کہ ابھیر کا موڈ کافی خناب ہے وہ کہتا ہے ابھیر میں تم سے ملنا چاہتا ہوں بیلجیم ہوں میں بھی پھر ان کی بات ادوری رہ دی کیونکہ کال کے بیچ میں ابھیر کا ازمن آ جاتا ہے اور سیم کو کہتا ہے سیم تم بیلجیم آئے ہوئے ہو تو ہماری مرمان بھی ہو کھانے کے لیے ہماری گھر نہ جانا ہم تمہارا کافی اچھے سے ویلکم کریں گے پھر اس کے بعد سیم کی ٹیٹو کی تصویری بنائی جاتی ہے وہ اس فوٹو شوٹ سے خوش نہیں تھا اسے ایسے ہی شرٹ اتال کے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا حالات تو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لوگوں سے بات بھی کرتا ہے پر کوئی فائطہ نہیں ہوا شوٹ کے بعد مینجر اسے ایک فون دیکھر کہتا ہے اپنے مام کو کال کر لینا کافی فکر مند ہو رہے ہوں گے وہ تمہارے لیے خیر اب سیم کی پیٹھ پر بنا ہوا ٹیٹو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے ہر جگہ اس کی اور اس کے ٹیٹو کی باتیں جل رہی تھیں وہ خود بھی جب باہر آتا ہے تو ہر بوٹ پر اپنے ٹیٹو کی نسفیریں پاتا ہے اور وہ مشہور تو ہو گیا تھا پر شوٹ کے دوران اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ بار بار تیار کر کے گھنٹوں تک اسے بیٹھایا کر رہا جاتا تھا کیونکہ لاکھوں لوگ اسے دیکھنے چھواتی تھیں اور تور اس دوران اگر وہ پنے کسی فین سے بات بھی کر لی یہ تھوڑا سا ہیل بھی جائے تو ڈانٹ پڑتی تھی وہ پیچارہ اب یہ سور سے اچھی پریشان رہنے لگا بھر یہ کیا ہے کیا میری کوئی امیت نہیں میرا بس ٹیٹو ہی ہے اپنی دوست عبیر کی وجہ سے کافی کچھ تھا ایک دن وہ دونوں بس میں ملی عبیر اسے بتاتی ہے کہ میں ایک آدمی سے ملنے جانے والی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ میری شادی ہوگی مجھے سننکر سیب اداس ہو گیا عبیر بولتی ہے دیکھو میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی بلکہ اپنی مم کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے اور شادی بھی کرنی پڑ رہی ہے باکر پیار تو میں تم سے کرتی ہوں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں بس مجبور سبب مورٹی کرنے کے لیے مزاق مزاق میں عبیر تھی سامنے گھٹروں کے پل بیٹھ جاتا ہے وہ جب اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو کشی کشی کہتا ہے میری عبی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کیا تو مزاق سے شادی کرو کی وہ پہ ہنسی مزاق میں سارے مسافروں سے پوچھنے لگا کہ یہاں کوئی پندیت یا کوئی ایسا آدمی ہے جو ابھی کی ابھی ہماری شادی کروا دی یہ دیکھر اکار میں ہستے ہوئے گاناں گانے لگتا ہے ان دور اسے میں سارے لوگی ڈانس کرنی لگتی ہیں اگلے دن جب سیم اپنے گھر پر تھا تو دو پولیس آفیسرز آتی ہیں جو گرفتار کر کے اسی پولیس ٹیشن لے آتی ہیں دراصل پولیس آفیسرز ہو لگ رہا تھا کہ سیم کوئی جاسوس تیرریسٹ دہشت گھر دی کیونکہ بس اس نے ازادی جیسی لفظ بولی تھی جو اس جنگ کے ماہول میں عجیب لگ رہی تھی ایک آفیسرز کے پاس آگر پوچھتا ہے یہ تو مجھے خود ہی بتا دوں تم کون ہو کہاں سے آئی کرنا کہ جاتے ہوں پر تھوڑی دل میں جب باقی پولیس آفیسرز ایدھر ادھر ہوئے تو وہ سیم سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میں تمہارے ڈیٹ کا دوست تو بھی جانتا ہوں تم فوراں یہاں سے باگ جاؤ کیونکہ میں جانتا ہوں تم بے گسور ہو پر اگر غلطی سے بھی تم پر لگایا گیا الزام سچ ہو گیا تو تمہیں خانسی دے دی جائے گی سیم ایسے کرتا ہے جب کسی بھی آفیسرز کو اپنی پاس نہیں پاتا کھڑکی کے زدی وہاں سے باگ جاتا ہے اور سیدھا ابھیر سے ملنے اس کے گھر آیا ابھیر کو شادی کے لیے وہی آدمی دیکھنے آیا ہوا ہے وہ جیسے سیم کو دیکھتی ہے فوراں اس کی پاس آتی ہے سیم اسے بتا رہا تھا کہ میں زدہ دن تک یہاں نہیں رکھ سکتا میری جان کو خطرہ آئے بچنے کے لیے میری پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس ملک سیریا کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں کیونکہ گوروٹ نمج پر الزام لگا کر تیاریس سابیت کر دیا ہے اب سیم کی مدد کرنے کے لیے ابھیر اس سابی کو بلا کر باہر آتی ہے ایڈو سے دیکھنے آیا ہوا ہے جو موجودہ وقت میں اس کا ہسپین ہے کیونکہ وہ سیریا کی ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے وہ اسے بتا تھی ہے کہ سیم میری ساتھ پڑھتا تھا میرا کافی اچھے دوست ہے مجھے اس پر یہ کین ہے تو پلیز اس کی مدد کیجئے پر وادمی کہتا ہے کہ یہ بکسر ہے بھی ہے نہیں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تو سوری میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ان کار سن کر سیم کی پاس اور کوئی چلا تو نہیں وہ بیر کو بائے بول کر وہاں سے چلا چاہتا ہے اب سیم کی بہن دکھائی گئی جو پھر گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے ملکی لیے جا رہی تھی باورڈر پر سیپاہی گاڑی کو رکھ رہی اس کے چانپن کرنے میں رکھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی گرہ کانونی چیز تکیسی مشروع انسان کو اپنے ساتھ رہی لے جا رہی سیپاہیوں کو خاص کچھ نہیں ملا تو وہ سیم کی بہن کو جانے دیتی ہے کافی آگے جانے کے بعد سیم گاڑی کی سٹکے دیتی سے باہر آتا ہے کیونکہ وہ سارا ٹائم وہی چھپا ہوا تھا اور اس کی بہن سیریا سے نکلنے میں اس کی مدد کر رہی تھی یہاں اس کی جان کو تک حطرہ نہیں تھا پر بینا پاسپورٹ کی اب وہ ایک نئے ملک میں آ گیا تھا جو چیز کافی الگ تھی اتنا سان نہیں تھا پھر کہانی واپس وہ جو دلت میں آ جاتی ہے سیم اپنی ووٹل کی کمری میں آرام کر ہی رہا تھا کہ تبھی اس کے دروازے پر کوئی آدمی آ جاتا ہے جو سیریا کی گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ایک آفیسر تھا سیم کو کہتا ہے ہمیں اندلسہ ہو گیا ہے تو میاں کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہوں آرکس نے تمہاری ساتھ بہت غلط کیا اور اب ہم اسی پکڑوانا چاہتی ہے جس کی لیے ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت ہے آگے کوئی باس انہیں بغیر ہی سیم آفیسر کی موپا ہی دروازے بند کرن دیتا ہے کیونکہ وہ اس باس سے غصہ تھا کہ پہلے سیریا کی یہی گورنمنٹ وہی جان لینے والی تھی اور آج ان کو میری مدد چاہیے رات کو وہ اپنی مام کو ویڈیو کال کرتا ہے جو اسے نراز وکر کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو ہمیں تمہاری بد فکر ہو رہی ہے جانتے ہو تمہاری اس ٹیٹو والی حلیت کی وجہ سے تمہاری رشتہ دار وہاں پہنچا وہ اسے اپنے گھر کے باہر کھڑا پا کر کافی احران رہ جاتی ہے وہ ابیر سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ میں یہاں آرٹ میوزیم کی طرف سے چوٹے موٹے نوکری کرتا ہوں اور ان کے مجرسی میں میل جم آ پایا ہوں دونوں ان دوسرے سے مل کر کافی خوش تھی دلی سے لگ جاتے ہیں پر انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ابیر کی اسبن نے ان دونوں کو دیکھ لیا ہے اب لیکن ابیر کا اسبن اسے آرٹ میوزیم میں لاتا ہے تاکہ ویبار ثابت کر سکے کہ سیم نے اپنے نوکری کو لے کر اسے جھوٹ بولا ہے سچائی ابیر کو جب پتہ چلتی ہے تو وہ بھب رہا گئی سیم کیلئے اسے فکر ہو رہی تھی ابیر کا اسبن سیم کی ساتھ بتنیزی کرنے لگا ان کی لڑائی ہو جاتی ہے گوسی میں اس نے اسبن کافی مہنگی پینٹنگ ٹوٹ دیتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے جبکہ سیم کو تو آرٹسٹ کی وکیل نہیں بچا لیا تھا اسی رات ابیر سیم کے پاس اس کی کمری میں آئی اور آج جو ہوا اس برے میں بات کرنے لگی ابھی ابیر کے پاس اس کی اسبن کی کول آتی ہے کیونکہ اس نے سور دستی ابیر کو سیم کی پاس دی جا تاکہ وہ سیم سے بات کری اور اس کی اسبن کو پولیس چھوڑ دیں یہ جیسے سیم کو بتا چلی وہ ابیر کو کہتا ہے کہ کانون میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس پرمی میں کچھ نہیں کر سکتا اب اس میں انسانیت اتنی زیادہ تھی کہ ابیر کے اسبن کی مدد کرنے کے لیے وہ اپنے آرٹ میوزیم کی لوگوں کو تمتاہتا ہے کہ اگر اسے جیسے نہ نکالا گیا تو میں سیریس سے ہاتھ ملا لوں گا آرٹسٹ کے کلاف گواہی دوں گا تب اسے پکا کوئی بڑی سزا ہو کر ہی رہے گی اس کی یہ بات سن کر اب نہ چاہتے ہو بھی ابیر کے اسبن کو جن سے توڑوا لیا جاتا ہے وہ خود بھی یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے چونکہ تیند آ گیا تھا آرٹسٹ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بندر وہ رہنا اب نہیں چاہتا تھا تو یہ بہانہ لگاتا ہے کہ میری مون کی تبیت بہت قراب ہے مجھے ان کو پوچھنے چاہتا ہے پر مینیجر سمجھ جاتی ہے کہ نئی نئی ایسے کچھ نئی ہے یہ تو بس جوٹ یہ بہانے بنا رہا ہے ایسے اس کی زندگی گزر رہی تھی بیچارے کو گھنٹو گھنٹو کسی چیز کی طرح لوگوں کے سامنے بٹھایا چاہتا تھا ایک دن آرٹسٹ دیکھتا ہے کہ سیم کی پیٹ پر دانی بن رہی وہ گھبرا گیا اسے بھی سیم کو گھیتا ہے یار یہ تم کیا کر رہے ہو میری کا لگا ٹھیک سے دھیہان بھی نہیں رکھ سکتے جس کے فوراں بعد اسے ہسپٹل پر ہی جائے چاہتا ہے دانوں کا علاج کرنے کے لیے رات کو عبیر اسے کال کر کے تینینگی سیم مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے کیا حال ہے تم ٹھیک تو لیکن سیم سمجھ چکا تکی مزید پیار کی لالی لگا لگا کر میں اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتا میں کچھ نہیں کر پاؤں گا ہم دنوں کبھی ایک نہیں ہو پائیں گی تو وہ اسے جھوٹ بول دیتا ہے یہ بیر بات ایسی ہے کہ اب مجھے مننجر سے پیار ہو گیا ہے مجھے لگے زندی میں کچھ رہو بھول جاؤ مجھے جو کہتر وہ فون کارڈ دیتا ہے رات کو اداس تھا تو اپنے فیملی کو ویڈیو کالز کرتا ہے جہاں پر سبھی کافی خوش تھی کہ سیم نے ہمیں پیسے بیجے جن سے انہوں نے اچھے اچھے کھانی اور ضرورت کا سارا سمان کری لیا تھا پر تھوڑے کے بعد سیم کا دیان اپنے موم کی ٹانگوں پر جاتا ہے جو کارڈ دی گئی تھی پریشان ہو کر وہ اس بارے میں پوچھنے لگا اس کی موم بولی بیٹا پریشان آمیں ٹھیک ہوں بس مجھ پر دیوار گر گئی تھی اس وقت سے مجھے اپنی دونوں ٹانگیں گوانے پڑی فون بند کرتے سیم کافی پریشان ہوا بھوز زدہ روتا بھی ہے سوچ رہا تھا کہ میں کر کے رہا ہوں اپنے زندگی میں نہ اپنے گھر والوں کا دھیان رکھ رہا ہوں نہ کچھ کے لئے کچھ کر رہا ہوں بس کسی کی کالہ بند کر آٹھ کے ٹکڑے کی طرح لگوں کو خوش کرتا ہوں اگلی دن اس بیچارے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے ایک امیر آدمی نے دس ملین ڈالرز پر خرید لیا ہے ریپورٹر ان سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ کسی انسان پر بنی اپنے گلہ کو کیسے بیٹ سکتے ہیں کئی ممکین ہے جس کا جواب دینے کے لیے منیجر آگیا یہ تھی ہے ہم نے اپنے گلہ میں کانون کا استعمال بھی کیا ہوا ہے تو ہم کسی بھی انسان کو بیچ بھی سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے اس کے بعد ہمیں نو مہینے بعد کی کہانے دکھائی جاتی ہیں سیم کی نیلامی کی جاری تھی اسے خریدنے کیلئے لوگ ایک دوسرے سے برچڑکی اس کے بولی لگا رہی تھی پر اچانے کی سیم کو پوچھ ہوا سبھی آئے لوگوں کو وہاں گھالیا دینے لگتا ہے کان سے ایرفو نکال کر جیسے سب کو دکھاتا ہے سبھی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے بھاگن میں چھئے کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بوم کی بین ہے ایسا کر کی وہ بھوتے زیادہ ہسنے لگتا ہے پر آخر میں بیچاری کو جیل ہو جاتی ہے حالات کی وجہ سے وہ اتنا تنگ آ گیا تھا کہ جب وکیل اسے بات کرنی آیا تو وہ یہ کہہ کر منہ کر دیتا ہے کہ میں نہیں آیا باہر مجھے یہی رہنے دوں پر جب وہ دیکھتا ہے کہ ابھیر بھی آئی ہے تو باہر آئی جاتا ہے ابھیر وکیل کی کہیں سارے باتیں اسے سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے اپنے اس برن کو چھوٹ دیا ہے اور اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ دینا چاہتی ہوں کافی وقت وہ پر ساتھ گزارتے ہیں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا چاہئے پھر عدالت میں سب لوگ آگے سیم کا وکیل اس کے لیے سمانہ پانگنی لگتا ہے حالانکہ سیم کھوٹ اس پاس سے خوش نہیں ہوتا پر جو بات جج اب بتاتا ہے وہ سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں وہ سیم کو کہتا ہے کہ اب تمہارا ویزا ختم ہو گیا ہے اور تمہیں واپس سیریا بیجیا چاہے گا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہی ہمارا قانون ہے اور قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا باہر جو وہ آئیت اور ریپورٹرز چینلن پر سے سیم کو گئے کر پوچھتے ہیں کہ آپ گبران نہیں رہے آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کیونکہ اس وقت آپ کی قیمت تو لاکھون ڈالرز نہیں ہے پر سیم بس ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میری پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں میں تو بس اس بات سے خوشیوں کی اب میں واپس اپنی گھر جوا پاؤں گا اب کچھ افتوں کی بعد میری جن اپنے لیپ ٹاک پر ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی سیم سیریا پوچھتو گیا پروان کے ٹیراریسٹ نے اسی جان سیما ڈالا اور تو اور اس کی ٹیٹوگری جن نکال کر کالی بزار میں میشنی جس سے کسی طرح دوبارہ ڈوب کر واپس بینجر میں لیا گیا کیونکہ اسے اور کسی نہیں بلکہ دوبارہ آرٹیسٹ نہیں کرنیتا تھا آرٹیسٹ پھر سیم کی ٹیٹو وری ٹکڑے کو اپنے میوزیم کی دیوار پر لگوارا ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی بیچارہ سیم دیوار پر ایک دکھاوے کی چیز بن پر رہ گیا پر یہاں کہانی ایک الگ مور لیتی ہے اصل میں سیم مر نہیں تھا بھی زندہ تھا اور اپنے گاؤنوی عبیر کی ساتھ ہسی خوشی زندگی قزارہ تھا میوزیم کی دیوار پر لگی سیم کی ٹیٹو کی جلد اس کی اصلی جلد نہیں ہے بلکہ نکلی ہے جسے آرٹیسٹ نہیں بنوایا کیونکہ آرٹیسٹ جانتا تھا کہ سیم کو میں زدہ دیر تک اپنے پاس نہیں رکھ سکوں گا جو اس نے سیم پر جھوٹے مرنے کی کہانی بنائی جس سے اس کی ٹیٹو کی قیمت نہیں گنا بڑھ گئی سیم اور عبیر نے شادی کر لی وہ بہت خوش ہیں اور اپنی انسادی کی زندگی کے مرضے لے رہے ہیں اور ان بھی خوشی کو دکھاتے ہوئی اس کہانے کی ہم بیسی اینڈنگ بچاتے ہیں